ایک بڑا جھٹکا لگا ہے ہرک سنگھ کے بیان پر سیم نے پلٹ بار کی آئی مکہ منتری حریش راوت نے کہا ہے کہ آئیوگ نے جو کہا ہے اسی کے آثار پر سرکار نے ایکشن ٹیکن ریپورٹ بنانے کے لیے سمیتی کا گھٹن کیا ہے اور اس پرسلے کو لینے کے دوران ہرک سنگھ راوت بھی کیبنیٹ میں موجود تھے دہنچہ بیج گھوٹالے کو لے کر بیان بازی کا دور جا رہی ہے نیتہ وپکشہ جے بھٹکا کہنا ہے کہ آپ کا گھوٹالے پر پردہ ڈالنے کی نیت سے سرکار نے دہنچہ پرکرن کا عشق گوفہ چھڑا ہے انہوں نے کہا کہ بیجی پی سرکار کے کارکال میں کوئی دہنچہ گھوٹالہ نہیں ہوا ہے لیکن راجی کیبنیٹ بیٹک میں اس معاملے کو لگا کر جنتہ کا دھیان بٹانے کی کوشش کی گئی سبے میں چاہ پورو مکی منتریوں کے بہانوں کے اندھن پر وہے خرچے کو لے کر آر ٹی آئی کے ذریعے بڑا خلاصہ ہوا ہے آر ٹی آئی ایکٹیویسٹ گروندر چڑھا نے سوچنا مانگی تھی کہ جانکاری میں بتایا گیا کہ اب تک پورو مکی منتریوں کے بہانوں کے ساتھ سجا اور اندھن میں کرون روپے خرچ ہوئے ہیں اس بارے میں جب پورو سیم بی سی کھنڈوری سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جو اندھن خرچ کی سوچنا دی گئی ہے اس میں میں بھی سنلپت ہوں پردیش سرکار اس میں جو اندرنہ لے گی وہ سب کو مانے ہوگا باگشور میں لگاتار بارشے سے جنجیون پوری طرح سے استویست ہو گیا ہے بارشے سے کئی راستے ٹوڑ گئے ہیں تو وہیں ہمتی ندی خدرے کے نشان سے ایک میٹر اوپر بہ رہی ہے سریع ندی کا جلستر بھی دیرے دیرے بڑھ رہا ہے پرشاستن نے موسم رباہ کی بھاری بارش کی چیتابنی کے چلتے زلے میں ہائی الٹ جاری کر دیا ہے پرشاستن نے ندی کے کنارے رہ رہے لوگوں کو سچیت رہنے کے لیے بھی کہا ہے وہ تحصیل دار کا کہنا کی آبدہ راحت کے لیے ٹیمیں سب ہی تحصیلوں میں تینات کر دی گئے راج میں موسم کی مار ایک بار پھر پڑھ سکی ہے موسم رباہ کا کہنا ہے کہ پانچ جولائی سے پھر موسم بگڑھنے کے آثار ہیں چھ جولائی کے دن پورے پردیش میں بھاری بارش کا بھی اندیشہ جتایا گیا ہے اس کا اثر سات جولائی تک دیکھے گا ہے حالکہ موسم رباہ سے شروعاتی رجحان بھی بتا رہا ہے اور یہ بھوشوانی بھی شروعاتی حالت کو دیکھتے ہوئے ہی کی گئی ہے پانچ جولائی سے بگڑھنے جا رہے موسم کی شروعاتی کماؤں منڈل سے ہوگی کئی سطھانوں مدھیام سے ادھے کے بھاری بارش کے آثار ہیں ندیشک موسم رباہ کا کہنا ہے کہ کماؤں منڈل سے ہوتے ہوئے بدلہ موسم کا مزاج گھر وال کی طرف رکھ کرے گا ایسے میں اگر آپ پانوں کی طرف پانچ سے سات جولائی کے بیچ جانے کا من بنا رہے ہیں تو اپنی یاترہ کچھ وقت کے لیے ٹالنا ہی بہتر گا اترکاشی میں رک رک کر بارش ہو رہی ہے جس کا اثر یاترہ پر بھی پڑا ہے حالکہ یاردہ پربندھن عدیگاری کا کہنا ہے کہ گگنگوتری یا منوتری مارک دونوں کھلے ہیں دونوں دھاموں میں قریب تین سو سے پانچ سو یاتری ہیں موسم ربھاگ سے ملی جانکاری کی مطابق اگلے پانچ دنوں تک موسم ایسا ہی بنا رہے گا چنبار سے لگاتا رو رہی بارش سے جن جیون پوری طرح سے استوست ہو گیا ہے بارش کے چلتے برساتی نالیو فان پر ہیں نیشنل ہائیوی سیکس پر کاشیپور بوا خال بند ہو گیا ہے جس سے کئی یاتری راستے میں پسے ہوئے ہیں وہیں ڈکولی میں ایک کار بھی افناتے نالیو کی چپیٹ میں آگئے استانی لوگوں نے کسی طرح سے کار سوار پانچ ٹیچروں کو بچایا بارش کے بعد کو اسی ندی کا جالس تر چالیس ہزار کیو سے کو لے کر اپار کر گیا ہے جس کے چلتے پرشاسن نے نچلے علاقوں اور یو پی کے شہروں میں الرٹ جاری کر دیا ہے رازدانی میں ظلہ پرشاسن سے لے کر نگر نگم پولیتین کو پرپور پرتیبند کے لیے تمام دکھاوے کر رہا ہے ادھکاری گلی محلوں میں جا کر بڑے بڑے دعوے بھی کر رہے ہیں اور بڑی مہترہ میں پولیتین ضبط بھی کی گئی ہیں لیکن اسی پولیتین کو لے کر نگر نگم میں بڑا گھوٹا را گیا ہے نگر نگم کی ضبط کی گئی لاکھوں روپے کی پولیتین ہی گائب ہو گئی اتنا ہی نہیں جرمانہ وصولی کے ٹھو ساکڑے بھی نگر نگم کے پاس موجود نہیں ہیں خود اپر مکہ نگر ادھکاری نے مکہ نگر ادھکاری کو معاملے کو گمبیر مانتے ہوئے جانچ کی آدیج دیئے ہیں نگر نگم نے 31 جون 2014 سے لے کر 31 جنوری 2015 تک ساٹھ وارڈوں میں 2484 چالان کیا اور 32 لاکھ روپے جرمانہ وصولیٰ سوچنا کہ ادھکار کے دہر نگر نگم اس بات کی جانکاری نہیں دے سکا دعویٰ کی پولیتین کہاں سے پکڑی گئی اور چالان کتنے کا ہوا ساتھی پکڑی گئی پولیتین کہاں کی کہاں گئی اس کی بھی جانکاری نگم کے پاس نہیں ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پکڑی گئی پولیتین کو نسٹ کر دیا گیا ہے جبکہ نگر نگم کے پاس یا راج میں ایسی پولیتین کو نسٹ کرنے کی کوئی ویوستہ ہی نہیں ہے خود میر نے معاملے کو گمبیر مانتے ہوئے جانچ کی آدیج دے دیئے ہیں بیجے پی کے تین منتریوں کے ایڈی کے نشانے پر ہونے کے آروپ پر کانگریز کے اردیج کشور پادھیا نے سوال کھڑے کی ہیں کشور پادھیا نے کہا ہے کہ بیجے پی نیتاؤں کے پاس اگر ایڈی سے جوڑی کوئی جانکاری ہے اور کون منتری اس میں شامل ہیں تو انہیں راج سرکار سے جانکاری ساجہ کرنی چاہیے اور اگر جانکاری ہونے کے باوجود وہ نہیں بتا رہے ہیں تو یہ آروپ راجنیتی سے پریویت ہیں کشور نے صاف کہا ہے کہ کانگریز کے پاس اگر اپنے نیتاؤں کے بھی برشتہ ساتھ چار سے جوڑی معاملے ہوں گے تو ان پر بھی کاروائی کی جائے گی تیری جیل میں پریٹن کی بہتر سمبھاوناوں کو دیکھتے ہوئے پریٹن زباگ نے نئی پہل کی ہے جس میں تیری جیل کے چاروں طرف تو وکست کیا ہی جائے گا ساتھی سودیش درشن یوجناوں کے تحت نئی تیری شہر رانی چوری رانی چوری چمبہ اور دھنالٹی کو ایک پریٹن سرکٹ سے جوڑا جائے گا اس کے لیے ساتھ کروں کی ڈی پی آر پریٹن ویبھاگ نے بھارت سرکار کو بھیجی ہے خوبصورہ ترنانی چوری میں ایکو حق سے بنایا جائیں گے اور نئی تیری شہر میں ایکو پارک اور کرترم جھیل تیار کی جائے گی دھنسالی کی گرام پنچائد بڑی آر ڈڈولی گاؤں میں ویڈیو تلائن کی چپٹ میں آنے سے تین لوگوں کی موت پر سیم نے شوک جتایا ہے اکی منتری حریش راوت نے مرسکوں کے پریجنوں کو پچاس پچاس ہزار روپے اکی منتری راحت کوشش سے دینے کی گھوشنا کی ہے مرسون کے ایک چوک کا نام سردار جسا سنگھ علو والیہ کے نام پر رکھا جائے گا بیجا پور میں علو والیہ کانوال جیسوال مہا سبا کے سمان سماروں میں پہنچے سیم حریش راوت نے یہ اعلان کیا اس دوران مہا سبا نے سیم کو سمانت بھی کیا سیم نے اس سمان کے لیے سبھی کا شکریہ ادا کیا اور کہاگی پردیش کے وکاز کے لیے سبھی ورگوں کی بھاگیداری آوشک ہے راج کی ترقی تبھی سنبھاؤ ہے جب سبھی کمزور اور ونشت ورگوں کی ترقی ہو راج کی ڈائریکٹ ایس آئی بھرتی پریشہ پھر سے سوالوں کے گھیرے میں ہیں بی جے پی نیتا اور پور ودایت ودھاری رویندر جگران نے آر ٹی آئی ڈالی تھی جس سے ملی جانکاری کے بعد بھرتی میں ہوئی شہریرک پرکریہ پر سوال کھڑے کیے گئے ہیں رویندر جگران نے ایک سیڈی کا ذریعہ سیڈی کے ذریعے یہ کھلاسہ کیا ہے جس میں بتا گیا ہے کہ بھرتی پرکریہ میں شہریرک دکشتہ کے سمیں پولس لائن میں کچھ خاصی عوام کو مدد مہیا کرائی گئے ایک نومبر دوہزار چودہ سے آٹھ دسمبر دوہزار چودہ تک چلی تھی یہ پرکریہ اس کا ویڈیو بھی سوچنا کے عدیقار کے تحت مکیالے نے ابلد کر آیا ہے موسیقی